بہت سے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ کمپلین کرتے ہیں کہ دس سال ہو گئے ہیں شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں آٹھ سال ہو گئے ہیں لیکن پرگننسی نہیں ہو پا رہی اور جب بھی کنسلٹیشن کے لیے اپنے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایگز نہیں بن رہے یا ایگ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایگ کی کوالٹی کیا ہے اور یہ کیوں اچھی نہیں ہوتی سو بیسیکلی کسی بھی خاتون میں یا کسی بھی لڑکی میں ایگز کا جو نمبر یعنی انڈوں کی جو تعداد ہے وہ اس کی پیدائش کے وقت ڈیسائیڈ ہو چکی ہوتی ہے یعنی اس لڑکی میں ایک لاکھ جو ہیں وہ ایگز ریلیز ہوں گے اس کی پوری لائف ٹائم کے دوران ایک خاتون ہے اس کے اندر دو لاکھ ایگز ہیں جو کہ پوری لائف ٹائم کے دوران اس کے ریلیز ہوں گے سو یہ تعداد ڈیسائیڈ ہوتی ہے اس کی پیدائش کے وقت جیسے ہی عورت یا لڑکی جو ہے وہ بارہ سے تیرہ سال کی عمر آ جاتی ہے اور پیریڈز آنے شروع ہوتے ہیں تو ایک ایک کر کے یا دو تین کی تعداد میں ہر مہینے ایگز ریلیز ہوتے ہیں اور ہر گزرتے مہینے کے ساتھ ساتھ ان ایگز کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے شروع کے جو پیریڈز کے سال ہوتے ہیں جیسے کہ اٹھارہ سال بیس سال بائیس سال ان سالوں تک جو ایگز اچھی قوالٹی والے ایگز ہوتے ہیں وہ پہلے ریلیز ہو جاتے ہیں سو ایگ کی قوالٹی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ ایگ کی قوالٹی کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ خراب ہوتی ہے یا قوالٹی آہستہ آہستہ کر کے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے ایگ کی قوالٹی میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے خاتون کی عمر میں نے آپ کو سیشن کے سٹارٹ میں بتایا ہے کہ جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی جاتی ہے جو ایگ کی قوالٹی ہے وہ گریجولی یا آہستہ آہستہ ڈیکریز یا خراب ہوتی چلی جاتی ہے پندرہ سال کی عمر میں، اٹھارہ سال کی عمر میں، بیس، بائیس یا پچھس سال کی عمر میں جو ایگز ریلیز ہوتے ہیں وہ بہت اچھی قوالٹی کے ہوتے ہیں تیس سال اور اس کے بعد جو ایگز ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں ان کی قوالٹی آہستہ آہستہ خراب ہونے کی طرف چلی جاتی ہے ایگ کی کوالٹی کے لیے ایک اور جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے آپ کی ڈائٹ کا جتنے زیادہ آپ جنگ فوڈز کا استعمال کریں گے جتنے زیادہ آپ کولا ڈرنکز کا استعمال کریں گے یا آپ سموکنگ کی ہیبٹ میں مبتلا ہے سگرٹ نوشی کرتے ہیں یا کسی اور قسم کا کوئی نشہ آور چیز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایگ کی کوالٹی کو جنگ ایج میں بھی خراب کر دیتا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی خوراک میں دودھ دہی یا دودھ کی بنی ہوئی اشیاء کا استعمال تازہ پھل اور سبزیاں یہ سب چیزیں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ ایگ کی کوالٹی ایون آفٹر دا ایج آف تھرٹی یئرز بھی مناسب حد تک بہتر اور برقرار رہ سکے اگر آپ خود سموکنگ نہیں کرتے لیکن آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ یعنی آپ کے ہزبنڈ ہیں یا آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو سموکنگ کرتے ہیں تو ان کا سگرٹ پینہ بھی آپ کے لیے اتنا ہی نقصان دے ہے جتنا کہ آپ کے لیے خود کا سگرٹ پینہ نقصان دے ہے سگرٹ کا جو دھواں ہے اور اس کے اندر جو کیمیکلز موجود ہوتے ہیں وہ ایگ کی کوالٹی پر بری طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اگر پہلے سے کوئی مرز چل رہا ہے جیسے شوگر ہے تھائرائیڈ کا پرابلم ہے یعنی گلے کے جو غدود ہیں ان کا بڑھ جانا ہے یا آپ کو عمر کے کسی بھی حصے میں کسی قسم کا کینسر رہا ہوا ہے اس کے لیے آپ عدویات استعمال کر رہی ہیں تو یہ سب چیزیں بھی ایگ کی کوالٹی کو خراب کر دیتی ہیں جہاں تک لائف کی بات آئے یا لائف کے باقی کے معاملات کی بات آئے سٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ایگ کی کوالٹی کو خراب کر دیتا ہے جتنا زیادہ آپ سٹریس لیں گے اور اپنے آپ کو پریشانی اور انگزائیٹی میں مبتلا رکھیں گے اتنا زیادہ ایگ کی کوالٹی میں خرابی آتی جائے گی کیوں؟ کیونکہ سٹریس ہمارے جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کو خراب کر دیتا ہے ہارمونز کے خرابی ایگ کی کوالٹی پر اثر انداز ہوتی ہے اور ایگ کی کوالٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے کچھ ایسے پرابلمز ہیں خواتین میں جنہیں ہم پولیسسٹک اویرین ڈیزیز یا ہارمونز کا بگڑ جانا بھی کہتے ہیں یہ پرابلمز بھی ایگ کی کوالٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں ادویات کے ساتھ ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے سو اب آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ کچھ فیکٹرز ہیں جن میں ایج جن کے اندر سٹریس ہونا جنک فوڈ کا استعمال یا بہت زیادہ ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال بیکری کی بنی ہوئی اشیاء کا استعمال ایگ کی کوالٹی کو خراب کرتا ہے تھائرائیڈ ہارمون کے پرابلمز ڈائیبیٹیز یا پچھلا کوئی کینسر یہ سب ایگ کی کوالٹی کو خراب کرتے ہیں کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اوائیڈ کریں اور تاکہ آپ کے ایگ کی کوالٹی بہتر ہو سکے اور آپ کی کنسیپشن جتنا جلدی پاسیبل ہے وہ ہو سکے تھینکیو ویری مچ